آتاب ناظرین لازوال اردو خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آپ کی اہم خبر پر سعید برطیم الحسن جی جو کی ایک ایڈوکیٹ ہے وہ کنچ سے تعلق رکھتے ہیں انہی سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس مہماری کے چلتے اس طرح سے ہی سارو چوویس کے تحر جتنے بھی ملازم لگے ہیں ان کے ساتھ نائن سافی کیا جانا کس حد تک صحیح ہے یہ میں انہی سے جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم وزیراعظم کی بات کرے تو انہیں لاکڈاؤن جب یہ شروع کیا گیا تو اس وقت یہ اعلان کیا تھا کہ کوئی شخص چاہے پرائیویٹ کوئی کام کر رہا ہے جہاں پھر کوئی سرکاری نوکری کرتا ہے تو سیلری جو ہے ہر ایک شخص کو دی جائے گی جانے کی کسی تصادی نہیں کاٹی جائے گی اور کسی کو جو ہے نوکری سے بہار نہیں نکالا جائے گا لیکن وہیں ہم ایسا رو چوویس کے جو ملازم لہے ہیں وہ کئی جنوں سے سرافہ اتجاز ہیں لیکن پھر بھی ان لوگوں کا ابھی تک ان کے ساتھ ہے انصاف نہیں کیا جا رہا تو اس پہ آپ کیا کچھ کہیں گے بلکل میں اس پہ جیسے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے چلیں تو سوبرم کورٹ کی گائی لائنز بھی تھی کہ ایک وال پیس اور ایک وال ورک بلکل یہ ساری چیزیں جو ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ بیسیک جو ہماری ایمنیٹیز ہیں یا جو بیسیک ہماری جو ڈیمانڈز ہیں وہ پانچ اگست کو جب ہمارا آرٹیکل ٹوٹا تھا یا جب ایبروگیشن ہوئی تو تو ہمیں یہ لگا تھا کہ شاید جس طرح سے جس پرکار سے ہمیں جو میپ دکھایا جا رہا ہے ہمیں جو فیوچر میپ دکھایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ ترقی ہوگی یہاں پہ ہمارے یہ ایسپیریشنز جو ہیں وہ فولفیل ہوں گے ہماری یہ ڈیمانڈز جو ہیں فولفیل کی جائیں گی تو اس کے چلکے ہمیں یہ تھوڑا سا احساس ہوا تھا کہ شاید یہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی سچائی ہو کیونکہ ہمارے وزیر داخلہ یا آپ ہماری جمہو کشمیر کی لیڈرشپ کی بات کریں جہاں پہ سینٹر کی جو حکومت کی جو ہماری یہاں پہ یونٹ ہے تو ان کی طرف سے بھی یہ بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ ایسے جو ایسپیریشنز ہیں جن کے ساتھ جو ہے گراؤنز پہ جو ہے وہ عام جنتہ جو ہے وہ جن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ جو ہے فولفیل کیے جائیں گے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ سمجھ نہیں آرہا کہ صبح ایک آرڈر نکلتا ہے شام کو جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے پھر صبح ہوتی ہے لوگوں میں تھوڑا سا روش دیکھنے کو ملتا ہے پھر لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں تھوڑا سا پروٹیسٹ ہوتا ہے اور پھر اس آرڈر کو جو ہے واپس لے لیا جاتا ہے جہاں تک یہ ایسا رو ٹونٹی فور کا تعلق ہے آپ دیکھیں کہ اس وقت دو ہزار بیس کا یہ جو سلسلہ جب کوویڈ انیس آیا دو ہزار بیس میں جو ہے ہمارے ہندوستان میں یا جمہو کشمیر کے مختلف علاقوں میں جو ہے اس میں اپنا جو سایا ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی تو اسی بیچ میں جو ہے ہمارے جمہو کشمیر کے اندر جو ہے مختلف طرح کے فیصلے لیے گئے کیا ضروری تھا اس وقت ایمپولائز جو فرنٹ لائن ورکرز ہم مانے تو میڈیکل سٹاف جو ہے چاہے وہ ایمچن کی بات کریں چاہے ہم پیرا میڈیکل سٹاف کی بات کریں وہ دن رات وہ لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اپنی جانوں کو مشکل میں ڈال کے کیا ضرورت تھی اس وقت جو ہے ایسے فیصلے صادر کرنے کی اور کیا ضرورت ہے اس وقت ایسے فیصلے لے کر لوگوں کے ارمانوں کو مجروح کرنے کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے کوپریٹ کرنا چاہیے آپس میں لیکن شرم آتی ہے یہ سوچ کے کہ ہماری جو عالی حکام ہیں ہمارے جو عالی آثارٹیز ہیں وہ کہیں نہ کہیں شاید لوگوں کی زندگیوں سے جو ہے وہ پیار یا محبت نہیں کر رہے کیونکہ وہ ایسے فیصلے لے رہے ہیں کہ لوگوں کو سڑکوں پر آنا پڑے اگر موزی سرکار کی بات کریں تو وہ ہمیشہ یہ نعرے لگاتی بہتی نظر آتی ہے بلکل میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پر اگر یہ نعرہ تھا تو سب سے پہلے اس کو فیلیر جو ہے اس کا گراؤنڈ پر اس کا فیلیر جو ہے اس کے رسپانسیبل ہیں ایسے نعروں کے جو فیلیر ہے اس کے رسپانسیبل ہے ہماری یہاں کی لوکل لیڈرشیپ ہمارے جمو پنچ کی بات کریں یا چناب گلی کی بات کریں یا باقی دیگر علاقہ ذات کی بات کریں یوٹی جمو کشمیر کے علاقہ ذات کی تو سب سے بڑی پرائیم مستر صاحب تو دلی میں برازمان ہیں سب سے بڑی جو فیلیر ہے تو وہ ہماری لیڈرشیپ کا ہے یہاں پر جو ہے ہمارے لوگوں کے ایسپیریشن جہاں کیا آپ کے فیلیر دلی میں بیٹھ کر نہیں بلکہ گراؤنڈ میں دیکھ کر فیلیر جانے جائے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں کی گراؤنڈ کی جو ایسپیریشن ہیں ان لوگوں کی ریپریزنٹیشن دلی میں صحیح نہیں ہوتی اور یہ ریپریزنٹیشن اگر صحیح دلی میں ہوتی ہے آپ یہ پہلے میں آپ سے یہی آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہماری ریپریزنٹیشن یا ہماری جو صحیح جائز مطالبات ہیں اگر وہ دلی میں صحیح طور سے پہنچیں دلی کے ٹیبل کے دلی کے میز کو یہ پتہ ہو اس کو یہ جانکاری ہو کہ اس چیز سے جو ہے عوام کے حقوق جو ہیں وہ وہاں پہ ان کے ایسپیریشنز جو ہیں وہ دب جائیں گے تو ایسے پیسے صادر نہ ہو جو ان کو شام کو واپس لینے پڑے عوام میں غصہ دیکھ کے تو اس کا مطلب یہ ہے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ہماری جو ایسپیریشنز ہیں وہ وہاں پہ صحیح پروجیکٹ نہیں کی جا سکتی وہ نہیں کی جاتی ہمیشہ جس کی وجہ سے ہمارے ایسپیریشنز کو دبایا جاتا ہے میں یہاں کی سٹیٹ ساری یوٹی ایڈنسیشن سے خاص کر یہاں کی مجھو پولٹیکل لیڈرشپ ہے اس سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہماری آپ کی چینل کے مادم سے میری اپیل رہے گی کہ ہمارے ایسپیریشنز کو ہماری ڈیمانڈز کو ہماری جو جو خواہشات ہیں ان کو آپ پانچ سال کے وقفے کے بعد جو ہے میں واپس آگے دوبارہ سننا یا اس کو ہائیلائٹ نہ کریں آپ کنٹینوسلی جو ہے اس پر ورکوٹ کریں تاکہ میں آپ سے جانا چاہوں کہ بی جی پی کی بات کریں تو انہوں نے یہ کہا تھا جب تین سو ستر وقت فینٹی چی کی منسوکھی کی گئی تو اس وقت انہوں نے تمام یہ نوجوانوں کے ساتھ یہ دعویے کیے تھے کہ جہاں کی عوام کو روزگار ملے گا اور کسی طرح کی جانے کی ترقی دیکھنے کو ملے گی جمہو کشمیر میں جو جوٹی میں اگر اس کو تبدیل ہم نے کیا ہے تو اب اس سے جو ہے وہ کافی زیادہ ترقی دیکھنے کو ملے گی لیکن ترقی یہ کس طرح سے دیکھنے کو مل رہی ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ سرکوں پر اتر آئے ہیں اور بہنوں کے اگر بہنوں کے بات کریں تو وہ جوتوں کو فالش کرتے نظر آ رہی ہیں تو اس پر آپ کیا پشتہیں گے لازم میں آپ سے جانا چاہوں بلکل میں آپ کو انٹسلی بتاؤں گا کہ ترقی کی راہیں جو ہیں وہ استوار ہوں گی جو ہے پانچ اگست سے ہی ہمیں سننے کو مل رہا تھا اور ہم نے کہیں نہ کہیں ہم نے یہ سمجھ بھی لیا تھا کہ ہاں شاید ایسا ہو لیکن جناب آپ کو میں ہی آپ کو ہی میں جمہو سے دعوت دوں گا کہ آپ رجوری پونچ کے کسی علاقے میں آ جائیں جو بیسک سہلیات تھی جو کام پینڈنگ تھے جو پروجیکٹس جو ہیں وہ تعمیر و ترقی کی آپ نے بات کی تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو دو ہزار چودہ میں جو پل گرے سے یا جو سڑکیں ٹوٹی تھی وہ ان کا ویسے ہی آج بھی ویسا حال ہے یہ بس اس سے بھی جو ہے خستہ حالت بن چکی ہے آپ ٹول پلازا لے کے آگے آپ ٹول پلازا لگا رہے ہیں اور میں گزشتہ دنوں ایک پولٹیکل فیس کا انٹریو سن رہا تھا تو جمہو کشمیر کے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہمارے جمہو کشمیر میں جو ہیں وہ سپر فاس سڑکیں بن رہی ہیں آپ کو میں دعوت دیتا ہوں ویسے دعوت نیتاؤں کو کہ آپ آئیں جمہو کشمیر کے پون سجوری میں یا جناب گلی کی سڑکوں پہ آئیں آپ دیکھیں کہ کہاں پہ آپ مجھے ایک سپر فاس سڑک جو ہے وہ ڈونڈ کے بتا دیں تو ہم کہیں کہ ٹھیک ہے آپ ایک ٹول پلازا چھوڑ کے آپ ہر گر کے باہر ٹول پلازا لگا دیں لوگ اندر باہر جو آتے بھی جو ہے وہ ٹیکس دیں تعمیر اور ترقی کی تو بات نہیں لوگوں کے ایسپریشنز کو مجروب کیا گیا ہے اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم نے پانچ اگست کے بعد جو ہے کیا پایا کیا پھویا یہ میرے خیال سے سب سے فیلیر جو ہے میں اپنی لوکل پولیٹیکل لیٹرشپ کو دوں گا کہ ان کی وجہ سے ہی یہاں پہ جو ہے عوام کا بیڑا گرک ہوا ہے لوگوں کی تمام جو ایسپریشنز ہیں ان کو انہوں نے دبایا ہے اور صحیح رپیزنٹیشن نہیں ہوئی جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جدے کے لیے ایڈوکیٹ سید بسیم علیہ حسن جی تو ناظرین یہ ہے ہمارے ساتھ سید بسیم علیہ حسن پنچ سے جو کی ایک ایڈوکیٹ بھی ہے تمام یہ ترقی کے دعوے مرکزی حکومت کرتے آ رہے ہیں وہ صرف کافزوں میں ہی نہیں بلکی گراؤن لیول پر بھی دکھائے جائیں اسی طرح سے مجید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے ہیں لازوال اردو نیوز جوٹیوب چینل کو سبسکرائب جنور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تاجہ ترین خبروں کی فوری جانکاری ملے گی